اسلام علیکم دوستو آج دوستو ہم بات کریں گے تھن برجیا بلیو فلاور وائن بہت سے اس کے نام ہے بہت ہی خوبصورت تو یہ پودا ہے یہ میں نے گروہ کیا ہوا ہے نرسری سے لائے تھا تب یہ سنگل برانچ تھی ایک ڈیڑھ سال ہو گیا اس کو لگائے ہوئی ہے بہت ہی جلدی گھنہ ہو جاتا ہے جب آپ نرسری سے لائیں یا اس کی کوئی بھی کٹنگ کسی دوستو سے لے کر آئیں تو اس کو جب لگائیں گے تو کٹنگ لگائیں گے تو چھوٹے پارٹ میں لگائیں اور نرسری سے اس کا پورا پودا لائیں گے تو اس کو بارہ انچ کے گملے میں آپ لگائیں اور کچھ دنوں کے لئے شیڈی ایریم اس کو آپ رکھیں گے تو کچھ بہتر ہوگا تب اس کو ویسے تو اس کو دوپ بہت پسند ہے لیکن جب یہ کچھ بہتر ہو جائے گا تو آپ اس کو دوپ میں رکھیں گے بہت اچھی فلاورنگ ہوتی ہے سال میں کئی بار اس پر رک رک کر فلاورنگ ہوتی ہے آپ اس کو چاہیں تو ایک بیل کی شکل دے دیں یا ایسی آپ چھوٹ دیں گے تو یہ بوشی جاڑی نما ہو جائے گا آپ اس کو پرون کرتے رہیں گے تو یہ کچھ شیپ میں رہے گا اور اس کی نئی نئی برانچز نکلیں گی جتنی زیادہ برانچز نکلیں گی ان پر پور بھی اس طرح زیادہ آئیں گے سال سان لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے چھے سات گھنٹے کی دوپ اسے چاہیے ہوتی ہے اس کی بہت اچھی نشنوہ ہوتی ہے پھر چتری کیسے بڑھتا ہے سات کے دنوں میں آپ اس کی کٹنگ کو گملوں میں گروہ کرنا چاہیں یا زمین میں لگا دیں زمین میں لگائیں گے تو شیڈی ایرنگ میں سے لگائیں پھر اس کے بعد جب بہت کچھ بہتر ہوگی اس کی کامپلے نکلیں گی بہت جلدی یہ بڑھنے والا پلانٹ ہے اور اس پر پھول بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آپ کے گارڈن کو بہت خوبصورت بنا دے گا آپ اس کو ضرور اپنے گارڈن میں لگائیں سال یہ گرین ہی رہتا ہے اور اس پر جو پھول میں بکفے بکفے سے کلدی رہتے ہیں سال بر اوبر وارٹنگ بھی ہو جائے تو اس کو کوئی مسئلہ نہیں اور اس پر بیماریوں کا ٹیک بھی بہت کام ہی ہوتا ہے میں نہ ہونے کے برابر ہی ہے اور بہت ہی خوبصورت تو پلانٹ ہے آپ اس کو اپنی وال کے ساتھ لگائیں یا کہیں بھی جہاں آپ چاہتے ہیں گھر کا جو کونہ کوئی آپ کو خوبصورت جہاں آپ اس کو بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس کو بیل کو ضرور لگائیں آپ اس کو کوئی بھی شیف دے سکتے ہیں منٹین رکھ سکتے ہیں آپ اس کی جتنی پروننگ کریں گے اتنی زیادہ یہ گھنہ ہوگا بہت ہی خوبصورت پودا ہے یہ اس کی نئی نئی لیو نکل رہی ہیں اور ساتھ پھول بھی لگ رہے ہیں بہت بار میں نے اس کی ہارٹ ٹوننگ بھی کی ہے جو موٹی موٹی ٹین ہیں وہ بھی کٹی ہیں لیکن بہت ہی گھنہ ہو جاتا ہے لگa پھول جاتا ہے زیادہ